موسیقی میں یقین سے کہتی ہوں وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتے ہوں گے وہ مجھے ایک بار بلالیں تو میں دوڑی چلی جاؤں گی پچھلی دنوں احمدہ باد آئی جسودہ بین نے ایک انٹریو میں یہ بات کہی اور اسی بات سے ان کا درد اسپسٹ نمائی ہو گیا جسودہ بین ابھی بھی اپنے پتی کے انتجار میں ہے ان کے پتی یعنی اس دیش کے سب سے شکتی شالی ویکتی سیاست کی دنیا کا سب سے بڑا نام نریندر مولی پچھلے کئی دشتوں سے گمنامی کے اندھیرے میں ایک سرکاری شچکا کے طور پر اپنا جیون کاٹ رہی جسودہ بین تب بھی اندھیرے میں ہی تھی جب نریندر مولی گجرات کے مکھے منتری تھے ان کی پہچان کبھی بھی ساروجنک نہیں ہوئی وہ گمنامی کے اندھیرے کونوں میں اپنی بیبسی اور لاچاری کے بوجھ سے چھٹ پٹاتی رہی پر کسی کے آگے مو نہیں کھولا کہ ان کا پتی گجرات کا مکھے منتری ہے نریندر مولی سے پیار اتنا کہ وہ منگل ستر بھی آج تک انہوں نے نہیں کھولا جو نریندر مولی نے انہیں پہنایا اور بھول گئے نریندر مولی کی اپنی مجبوریاں رہی ہوں گی کہ وہ بھری جوانی میں ہی سنیاز کی اور اگرسر ہو کر جسودہ بین کو اکیلا چھوڑ ہمالے چلے گئے پر جسودہ بین کی کوئی مجبوری نہیں تھی انہوں نے اپنے پتیورتہ دھرم کا پالن کیا اپنے پتی کی واپسی کا انتجار کیا اور وہ دن بھی آیا جب پتی نریندر مولی کی واپسی ہوئی پر ایک راجنیتہ کے روپ میں جسودہ بین کا پتی تو کہیں کھو گیا تھا راجنیتی کی ٹیڑی میڑی گلیوں میں اپنا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو جسودہ بین کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں تک کہ وہ جسودہ بین کو پہچاندہ بھی نہیں تھا جسودہ بین کا بھی من ہوا ہوگا کین راجنیتی کی جن پیچیدہ گلیوں میں ان کا پتی گم گیا ہے اس کے مہانے پر جا کر چیخے چلائے پوری دنیا کو اپنے سر پر اٹھا کر تہل کا مچا دے پر اپنے پتی کی ہر اچھا کو ان کا حکم مان وہ ایک لووے کی طرح سادھنا کرتی رہی پتی جب آنکھ چوراتا رہا تو بھی وہ اس کے سامنے آنا اپنے پرتیورتہ دھرم کا اپمان مان کر ان کے سامنے آئی ہی نہیں جسودہ بین کی سادھنا کا یہ کرم چلتا رہا گجرات کے ایک انجانے اسکول میں سرکاری شکشکہ بن کر وہ اپنا جیون گمنامی کے اندھیروں میں کاٹی رہی اپنے پتی کی ترقی دیکھ مندر مندر متھا ٹیکتی رہی پر کبھی سامنے آئی ہی نہیں سمیں اپنی گتی سے چلتا رہا اور وہ دن بھی آ گیا جب رازنیتی کی بسات پر مجبوری سے ہی سہی نریندر موڈی کو اپنی پتنی کی روپ میں جسودہ بین کا نام لکھنا پڑا سال دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں نریندر موڈی نے اپنے چناؤی حلپ نامے میں جیسے ہی پتنی کی جگہ جسودہ بین کا نام لکھا تو وہ دنیا کے سامنے آئی ان کی سادھنا سفل ہوئی تھی پتی نے مجبوری میں ہی سہی انہیں اپنی پتنی کا درجہ تو دیا بس نریندر موڈی سے اس سے زیادہ انہوں نے کبھی کچھ نہیں مانگا کبھی کچھ نہیں چاہا جسودہ بین بھارتی مہیلا کا سچا ادھارن ہے پتی کو پرمیشور ماننے والی کہانی کی جندہ پاتر ہے ان کے سچے پریم کی اس کہانی کو ہمارا بارم بار پرنام ان کی جیوٹتا کو ہمارے لاکھوں سلام دوستوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جسودہ بین کی جیوٹتا کے نام اپنے کمنٹ ضرور لکھئے گا جدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور ایسی ویڈیو آپ رو جانا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پی ٹی وی ہندوستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا میں ہوں آپ کا دوست پرنے ویجے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی